بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں سموسے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سموسوں کے لئے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے آئل کرم ہوگے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کو تی سیکنڈ تک پرائی کریں گے ایک پیاس ڈالیں گے اس کو دو منٹ تک پرائی کریں گے دو منٹ کے بعد اس میں دو سبس مرچیں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹاو وادنیا ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ نمخص وضائقہ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ون فور ٹری سپون ہلدی پاودر ون فور ٹری سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون اناردانے کا پاودر ون فور ٹری سپون چاٹ مسالہ ان کو ایک منٹ تک گوننیں گے ایک منٹ کے بعد پانچ سو گرام ابلے ہوئے آلو ڈالیں گے ان کو میں نے موٹا موٹا میش کیا ہوئے ادھا کپ ابلے ہوئے مطر ڈالیں گے سبز زنیاں ان کو مکس کریں گے وہ دو منٹ تک گوننیں گے پیلن کیار ہو گئی ہے چلہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم دو تیار کر لیتے ہیں دو تیار کرنے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اجوائن دیئے اس کو ہاتھ میں مسل کے ڈالیں گے ان کو مکس کریں گے فور ٹیبل سپون گی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی اس کو گونن دیں گے اور دو کو سخت رکھیں گے اس کو بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ کسر گئے ہیں دو کو ایک دفعہ گونن دیں گے اور چھوٹا سا پیڑا لیں گے بیل لیں گے اس کو درمیان سے کٹیں گے پانی لگائیں گے تیار کیوی فیلنگ ڈالیں گے سائیڈوں پہ پانی لگا کے اس کو بند کر دیں گے اسی طرح سے باقی بھی تیار کر لیں گے سارے سموسے تیار ہو گئے ہیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل گرم ہو گیا ہے چولے کو کم کر دیتے ہیں اور اس میں سموسے ڈال دیں گے سموسے فرائی ہو گئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے سموسے تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ فیض